آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اپنا ہوم پیج ڈیزائن کریں گے جس کے اندر ہم استعمال کرنے والے ہیں فوٹوز ایلیمنٹ ٹیکسٹ ایلیمنٹ اور جو ہے بٹن تو ان کو استعمال کریں گے تو یہاں پہ میں نے پنٹرسٹ پہ آئیڈیاز لینے کے لیے پنٹرسٹ کو کھولا تھا تو مجھے یہاں سے کافی سارے آئیڈیاز ملے تو ان میں سے ہم ایک کا استعمال کرنے والے ہیں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پر ہم نے اپنی ایپ اوپن کر لی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے فرنٹ سکرین بنائی تھی سپلیس سکرین جس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہوم بنا لیا تھا اور ہوم کے اندر اب ہم چیزوں کو ڈیزائن کریں گے تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں اپنی فوٹو کو ایڈٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے جو کہ اس کے اندر لگی ہوئی اچھی لگے تو یہاں پر میں نے اپنی فوٹو ایڈٹ کر لی ہے یہاں پہ پیچھے کلر لگا دیا ہے اور دائرہ لگا کے اس کے اندر اپنی فوٹو لگا لی ہے یہاں پہ پی این جی بنائی ہے میں نے اس کو سمپلی اپلوڈ کر لیتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے میں اس کو اپن کرتا ہوں اور اس کے اندر اپنی فوٹو کو رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس میری فوٹو اپلوڈ ہوگی اور یہاں پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابھی کے لیے ہم جو ہے اوپر والا ہیڈر ہٹا دیتے ہیں بعد میں جب ہم اس میں سلائیڈر لگائیں گے تب اس کو لے آئیں گے تو وہ ہٹانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہے یہاں پہ ٹائٹل بار میں نے ختم کر دیا اس کے بعد سمپلی میکہ کروں گا یہاں پہ امیج کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دوں گا اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ میں رکھ دوں گا یہاں پہ فیل پیرنٹ اور اس کے بعد یہاں پہ اس امیج کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اپنی امیج کو سلیکٹ کروا لیں گے تو یہ یہاں پہ آ چکی ہے تو اس کی ہائٹ ابھی کے لیے ہم آوٹو ہی رکھیں گے تو یہ ہماری تصویر لگی یہاں پہ اگر اچھی نہیں لگ رہی تو جب آپ اس کو اپنے فون میں ٹیسٹ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو صحیح سے نظر آ جائے گی تو یہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گی تو یہاں پہ جو ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمارا بیک گراؤنڈ مکس ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں بیک گراؤنڈ کو یہاں پہ کوئی کلر دے دیتے ہیں یہ رہا بیک گراؤنڈ کلر اور یہاں سے ہم ہم جو ہے یہ والا بیک گراؤنڈ کلر سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ اب نیچے ہم ٹیکس لگائیں گے ٹیکس یہاں پہ لیبل ہے لیبل یہاں پہ میں اٹھا کے سمپل یہاں پہ رکھ لیتا ہوں یہ اوپر چلا گیا تو اس کو میں اٹھا کے نیچے لے آتا ہوں تو میں نے ادھر سب سے نیچے لگا دیا ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کی جو ہے ویٹھ جو ہے فل پیرنٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں نام لکھنے کے بعد ٹیکس الائنمنٹ سینٹر اس کے بعد اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اس کا سائز جو ہے ٹونٹی کر دیتا ہوں اور اس کا جو ہے کلر وائٹ کر دیتا ہوں یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے بیک گراؤنڈ کلر ہم ابھی کے لیے اس کو نہیں چھیڑیں گے یہاں پہ ٹیکس کلر ہے ٹیکس کلر جو ہے میں نے وائٹ کر دیا تو اس فوٹو کا جو میں سائز سیٹ کر لیتا ہوں میں کہ کرتا ہوں یہاں پہ ہنڈرڈ پکزل اور یہاں پہ نیچے ٹو ہنڈرڈ پکزل کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سائیڈ پہ چلے گی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے میں ہوم سکرین میں جاؤں گا اور اس کے جو الائنمنٹ ہے اس کو سینٹر کر دوں گا اس کو جو ہے ورٹیکل کو ٹو پی رکھوں گا اور اور اس کی دوبارہ سے میں سیٹنگ کر لیتا ہوں فوٹو کی جہاں پہ مجھے یہ سیٹ لگے گی یہاں پہ میری فوٹو سیٹ ہو چکی ہے اب اپنے نام کو میں تھوڑا سا بڑا اور کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اسی کی اگر ڈوپلیکیٹ نکال لی ہے تو آپ رائٹ کلک کرو گے یہاں پہ ڈوپلیکیٹ آجے گا اور ادھر جو آپ کی ٹیگ لائن ہوگی وہ لکھ لینا یا پھر آپ جو ہے ڈریکٹ یہاں پہ اپنا پیراغراف لکھ سکتے ہو اپنے بارے میں آپ کا وہ لکھ سکتے ہو اور آپ لکھنے کے لیے میں سیم اسی کو دوبارہ ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے اپنا آپ لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے نیچے والا فونٹ جو ہے اس کا میں ایک تو ٹین کر لیتا ہوں اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر فونٹ سٹائل بھی پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ والا فونٹ سٹائل پسند نہ آئے تو آپ یہاں سے جو ہے چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ نیچے ہم نے about والی description لکھی ہے یہ بالکل ساتھ لگ رہی ہے فون کے تو اگر کبھی آپ نے protector وغیرہ لگایا تو اس میں کچھ word جو ہے انڈ والے نہیں نظر آنے والے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر یہاں پہ اگر میں لکھوں 90% تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھوڑا تھوڑا دس پرسند ہٹ چکا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہو تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ہوم پیج ڈیزائن کر کے دکھایا ہے باقی اس میں جو چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے وہ نیکسٹ آپ کو بتاتے جاؤں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی